موجوداروں کا عظیم خوصل خانہ ایک نہایت جدید عوامی ہمام کا نظام تھا جو تقریباً پچیس سو قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا یہ نظام اپنے وقت کا حیرت انگیت شاکار تھا جس میں نقاس کے آپ کا جدید انتظام اور سیڑھیوں والے پلیٹ فارم شامل تھے یہاں نہ صرف شہر کے لوگوں کے لیے صفائی اور خوصل کا انتظام تھا بلکہ یہ سماجی اور مذہبی تقریبات کا مرکز بھی تھا موجوداروں کا عظیم خوصل خانہ وادی سندھ کی تذیب کی تعمیراتی کا مال کامو بولتا ثبوت ہے موجوداروں کی سڑکوں کا جال نقاسی آپ کا نظام اور یکسہ انٹو کا استعمال شہر کی غیر معمولی شہری منصوبہ بندی کا عقاس ہے یہ شہر ایسے طرز پر تعمیر کیا گیا تھا کہ ہر گلے میں پانی کے نقاسی کا مناسب انتظام موجود تھا مرکزی سڑکیں چوڑی اور سیدھی تھیں اور ان کے ساتھ چھوٹے ریہیشی علاقے منسلک تھے یہ شاندار منصوبہ بندی آج کے دور کے شہری تعمیرات کی ابتدائی شکل کہی جا سکتی ہے وادی سندھ کی ایک اور عظیم عصار ہڑپا کا کلہ ہے جو چھوٹی سو قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ایک کلہ بند علاقہ تھا جس میں بلند و بالا دیواریں فصیلیں اور عظیم دروازے شامل تھے ہڑپا کا کلہ حفاظتی اور انتظام مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا جس کے اندر اہم ریہیشی اور مذہبی مقامات موجود تھے یہ کلہ نہ صرف شہری منصوبہ بندی کی بہترین مثال ہے بلکہ اس وقت کی سماجی اور سیاسی ڈانچے کا بھی آئینہ دار ہے وادی سندھ کی تحصیب کے لوگ ایک انتہائی جدید آپاشی نظام کا استعمال کرتے تھے وسی نیروں کا یہ نظام زراد کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا جو شہروں کے معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا تھا اس کے ذریعے بڑی عبادی کے لیے اناج اور ذریعی پیلوار کا انتظام کیا جاتا تھا وادی سندھ کا پاشی نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ قدرتی وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا ہنر چانتے تھے موجود آڑو میں ایک عظیم غلہ خانہ تریافت ہوا ہے جو قدیم زمانے میں اناج زخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ غلہ خانہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں ہوادار چیمبرز اور انٹوں سے بنے فرش مجود تھے تاکہ اناج خراب نہ ہو یہ عظیم غلہ خانہ اس وقت کی معیشت اور خوراک کے زخیرے کے نظام کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے دیولاویرہ جو کہ ایک اور اہم وادی سندھ کا شہر تھا اپنے آبی انتظامی نظام کے لیے مشہور ہے یہاں کے لوگ خوشک اور بنجر علاقے میں زندگی گزارنے کے لیے جدید آبی زخائر اور حوز بناتے تھے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں تیلابوں اور نیروں کا پہچیدہ نظام موجود تھا جو آج بھی ماہرین کو حیران کرتا ہے یہ نظام نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ تھا بلکہ یہاں کے محول اور موسمیاتی حالات سے ہم آنگ بھی تھا وادی سندھ کی تزیم میں دھات کاری کے شواہد ملے ہیں جن میں تانبے، کانسی اور سونے کے کام شامل ہیں جہاں کے کاریگار نہایت ماہر تھے اور ان کی بنائی ہوئی دھاتی اشیاں آج بھی اجائب گھروں میں موجود ہیں یہ لوگ نہ صرف اپنی استعمال کے لیے بلکہ تجارت کے لیے بھی دھاتی اشیاں تیار کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تزیم ایک انتہائی آلہ سطح کی فنی مہارت رکھتی تھی موجتادوں میں عمامی مارتیں بھی پائی گئی ہیں جن میں عظیم حال اور پجاریوں کا کالج شامل ہیں یہ عمارتیں نہایت وسیع اور خوبصورت تھیں اور ان کا استعمال مذہبی اور سماجی مقاصد کے لیے کیا جاتا تھا پجاریوں کا کالج اس وقت کے مذہبی نظام کی ایک چلک ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجوداروں کی تزیم میں علم اور مذہب کو بیڑی اہمیت حاصل تھی وادی سندھ کی تزیم اپنی وسیع تجارتی نیٹ ورک کے لیے بھی مشہور ہے یہاں کے لوگ قدیم میں سپوٹیمیاں مصر اور وسط اشیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے ان کے تجارتی روابط کا دائرہ بہت وسیع تھا اور یہ تجارتی نیٹ ورک وادی سندھ کی معیشت کی ترقی کا ایک اہم منصر تھا وادی سندھ کی تزیم کی سب سے نمائی خصوصیات میں سے یہاں کی مورے ہیں ان موروں پر مختلف جانوروں تحریروں اور جوں میٹریائی نمونوں کی نقشنگاری کی جاتی تھی جو تجارت اور کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی تھی یہ موریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وادی سندھ کی تحزیب کا کاروباری نظام منظم اور ترقی آفتہ تھا وادی سندھ کی تحزیب آج بھی دنیا کی قدیم ترین اور حیرت انگیز تحزیبوں میں شمار کی جاتی ہے جس نے اپنے وقت میں ثقافت، علم، فن اور تجارت میں نمائی ترقی حاصل کی تو معزز ناظرین آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان